سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آیا ہوں ٹیکنو فیش پاکستان جی ہان آسلین ٹیکنو فیش پاکستان لارجر ڈیجیٹرل ان ٹیکنولوجی فیشتیول پاکستان ایکسپو سنٹر میں جو لگا ہوا ہے یہاں پر کافی سائی ٹیکنولوجی سے لیٹیڈ ہیں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا موجود ہیں میں موجود ہوں کچھے کا رکھ سکتے ہیں کہ کچھے کا رکھ سکتے ہیں کہ کچھے کا رکھ سکتے ہیں اور ٹیکٹ کاؤنٹر آپ کو رکھاتے ہیں کہ کیا پاسکنے کے لئے ٹیکٹس کی اندر انٹرنس کے بعد کنکر سے سکوڑ لگے اندر اور کنکر سے کنکر لگر آئی بھی ہیں تو یہاں پر سارے ٹیکٹنگ کاؤنٹر وغیرہ لگے ویسے 500 روپیز ٹیکٹ کی پرائز تھی یعنی کہ اتنے بھائی ٹیکٹ ہوں جی فیسٹیور کے لئے 500 ٹیکٹ پرائز بہت ہی زیادہ مناسب ہے ہال نمبر 6 میں لگا ہوا ہے اور یہ سامنے انٹرنس کے چلے اندر دیکھتے ہیں ہال 6 میں جب انٹر ہوئے تو اس کے بعد کچھ اس طرح کا نظر آیا ہے انٹر ہونے کے بعد سارے ٹیکٹنگ کاؤنٹر وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب یہاں پر ہیں میرک فرنڈ پر یہ ساتھی کا جو روزنامہ ہے بچوں کا جو روزنامہ ہے جس میں سٹوڈیز وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے وہ ہے میں آپ کے اتنا زعادہ جو ہے رشنہ کا لگا رہا ہے پر انفرمیشنز لگا لے رہے ہیں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے کس طرح کی ہے آپ کے کونٹوں سے ٹیکٹنگ سے ٹیکٹنگ سے ٹیکٹنگ سے ٹیکٹنگ سے ٹیکٹنگ سے آپ کا جو انٹری ہے 3D SLAM روپورٹ ہے یہ کرتا ہے کہ آپ جس طرح سے کیمرہ سے پیچرز لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا آپ کے پاس ٹوڈی سٹل امیجیز ہاری ہوتے ہیں اس میں مجھے آپ کی فیچرز وغیرہ دکھ رہوں گے لیکن آپ کتنا دور کھڑی ہی ہیں آپ کی لیندھ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا جالتا اس طرح کی فیچرز کے لیے مجھے لینے کے لیے 3D آپ کی اپکی امپلیمنٹیشن کرنے پڑی so instead of using säga cameras میں نے یہ لड آی Mango لیڈ آر کیا کیا کارتے ہیں جس سو کی کیا کام کرتا ہے وہ لائٹر آپس احکی بس پر کام کرتا لائٹر آپس tend doesn't it جس пятьوں کیا کنا پواپٹ ہے اور یہ لایڈ transition کرتے quienes لیڈ آر لیڈ آر لج Ländern Survey 落 لگر لیڈ آر لمسان Solutions OH بعد لٹh و کان کس ثان ام jo اگر آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ میرے پیس ایک ٹوڑی ایمیج بناوا ہے یہ میرا یونیورسٹی کو کوئل ہو رہا ہے لیکن کیا ہے مجھے اس میں کچھ فیچر نہیں پتا چلیا یعنی کیا وال ہے کیا دور ہے یہ کچھ بھی نہیں پتا چلیا اس کو کرنے کے لئے یہ میں نے بنائیا نیچے لیڈا ہے اس کا 3D ایمیج جنویٹ ہے یعنی کیامرے کے بجائے لیزر کی درو میں نے اپنی ایمیج جنویٹ کریا ہے یہ 3D ہے دیکھیں اس میں وینڈوز کا پہ ہے بین کا پہ سٹیر بغیرہ ساری چیزیں مجھے پتا چلیتی کتنا لیند پہ یہ جس سے دیکھیں ساری لیند پہ مجھے پتا چلیتی اب اس کا اپلیکیشن ورہا پہ ہے تو اپلیکیشن کے لئے فار ایساپل کوئی نیکلی ریاکٹر بغیرہ وہاں پہ تو ایک ایکسیدن ہو جاتا ہے اب میں کوئی ہیومن وغیرہ واپنے نہیں بھیج ہوگی جو انسٹیڈ آف ہیومن نیور میں یہ اپنا ریوٹ پہ جوگی یہ کیا کرے گا مجھے پوری ایمیج جنریٹر کی دے گا اسی طرح بلکل ریال ٹائم میں جانے جا رہا ہوگا اس وقت میں پہن رہا ہوگا ٹینک جس میں لیکے جو یہ وہ کتنا دور ہے جو پیک آیا ہے وہ کہاں پہ آیا ہے وہ کتنا ٹین پہ تو یہ ساری انفرمیشن مجھے ریال ٹائم میں دے رہا ہوں یہ مائل شونز کے نام سے ایک گرین سکرین ڈی موونگ سوفٹر ہے یہ اپنا سوفٹر کا ڈیمو دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کتنی اچھی طرح ان کے سوفٹر نے پیچھے دے گرین سکرین ڈی موف کری ہے اور اس کے بعد یہ لرن ٹو لن اکیڈمی یہاں پہ بچوں کو جو ہے روبوٹیکس وغیرہ کے بارے میں سکھاتے ہیں اور یہ 3 ڈی وزولیشن کمپنی ہیں یہاں پہ آپ کو آپ اگر 3 ڈی میں جو بنا کے دیں گے اس کے بعد میٹرو ای وی کاز ہے جو آپ کو جو ہے فلی الیکٹرک سکوٹیز بائکس وغیرہ پروائیڈ کر رہی ہے آئیے ہم ان سے انٹریویو لیتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں پرائسنگ ہویا رکھیا ہے اور کتنی مائلے نکالتے ہیں سنگل چارج بھئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میٹرو ای ویہیکل نے یہاں ایکسپو میں اپنا اسٹال لگایا ہے یہاں پر ہم چار اپنے موڈل لے کے آئے ہیں جس میں ایم سکس موڈل ہے ایک تی نائن موڈل ہے اور ایک ایل وائی موڈل ہے اور ایک ہمارا تی نائن موڈل ہے جس میں مختلف سپیسیٹیشنز ہیں اور مختلف ان کی ریلز ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو ہم نے لانچ کیا تھا موڈل وہ ہے تی نائن موڈل تی نائن موڈل کی الحمدللہ بہت اچھی کذیر آئی رہی ہے اور ہماری بہت اچھی سیل جال رہی ہے یہ ایک چارج میں ایک سو پانچ کلومیٹر کرتا ہے اور اس کی میکسمن سپیڈ فورٹی ٹو فورٹی فائی ہے اس کی سپیشیلیٹی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے سیکنڈ ہی ہمارا ایم سکس موڈل ہے جو کہ دو لاکھ دس ہزار میں ہے یہ سائیڈ والا جو ہے یہ والا موڈل جو ہے اس موڈل میں ہم نے میکسمن جو رینج ہے اس کی نائنٹی فائی ہے اور اس کی میکسمن سپیڈ جو ہے وہ ففٹی ہے دو لاکھ دس ہزار میں میں یہ کل رہا ہے رینج اس کی ایک چارج میں یہ نائنٹی فائی کلومیٹر چل سکے گا پلس میں ہمارے جتنے بھی موڈل ہیں یہ جو چاروں موڈل ہیں یہ سارے کے سارے باٹر پروپ ہیں اور اٹھارہ ماہ کی ڈیڑھ سال کی کمپنی برانٹی دیتی ہے بیٹری کی اور موٹر کی یا بیس ہزار کلومیٹر اس کے علاوہ ایک سال باٹی بائک سکوٹر کی برانٹی ہے قوالیٹی ہمارا جو ہے مین موٹو ہے کہ قوالیٹی اور کسٹومر کی ہے اس پہ ہم زیادہ فوکس ہیں زیادہ ہم پریفنس دیتے ہیں کہ ہمارے کسٹومر کی سیٹسیکشن ہو قوالیٹی والی پرادکٹ ہم پاکستان میں انٹروڈیوز کروائیں جسکلی یہ یادیا کمپنی ہے چینہ کی جو انٹرنیشنل فرینڈ ہے اور پاکستان میں میٹرو ان کا فرینچائزی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ علیکم میرا نام حیسا مسان ہے میں انسیڈیویوڈوپ انڈسٹریل الیٹرونک سے بلونگ کرتا ہوں اور ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے اب سٹارٹ اپ کی طرح پروچ کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہائیبرٹ ایلیکٹرک بائکس ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم پاکستان کی مارکٹ کے حوارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی کتنی ویلیو ہے اس کے ساتھ سے اگر میں کہوں تو ابھی ایلیکٹرک بائکس جو ہیں وہ کافی زیادہ لانچ ہو رہی ہیں پاکستان کے لئے ڈیفرنٹ ایلیکٹرک سکوٹرز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ایلیکٹرک بائکس آ رہی ہیں ان سب کے آنے سے تو ہمارے پاس کا کہتے ہیں اوپشنز تو آگے ہیں لیکن ابھی بھی نا جو عوام ہے نا وہ ready نہیں ہے الیکٹرک بائکس کو لینے کے لئے الیکٹرک بائکس کو لینے کے لئے ابھی بھی ready نہیں ہیں ایک تو اس کی cost کافی زیادہ ہوتے ہیں ایک انیشیل اس کی cost آتی ہیں اور جس طرح range mileage بڑھتی جاتی ہے اس طرح اس کی cost بھی بڑھتی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس solution ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھا کہ یہ مسکرہ کیوں ہا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں لینا چاہیے اصل ہم مسکرہ یہ ہے کہ ہمارا جو کراچی کا انسپار سکچے رہا بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے ریکھر کارٹ کو چارجنگ سکیشن ہمارے آراؤنڈ نہیں ہیں چلتے حالت میں اگر بند ہوگی بائک پر کیا ہوگا پھر کہاں سے میں لے بھی جائے تو ان سب پروبلمز کو دیکھ کے اور اس کو بھی چھوڑیں اگر آپ ایسیوز ہو جاتے ہیں را را تک اگر لائٹ نہیں آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے تو انسیوز کو دیکھتا ہوئے ہم ایک آلٹرنیٹ سلیوشن کی طرف جانے ہیں جس کے اندر ہم نے ہوم سرمسز سٹارٹ کی ہے ہمارا جو سٹارٹ اپ ہے کیپلر کینیٹس کا اس پر ہم لوگ ہوم سرمسز دے رہے ہیں جس کے اندر آپ کی سیونٹی کی بائک جو ہے اسی کے اوپر ہم لوگ پہلے انیلیسز کر رہے ہیں کہ وہ سپورٹ کر سکتی اس سسٹم کو ہی نہیں کر سکتی اور اس کے بعد ہم اپنی بائک کو ریڈ کر کے دے رہے ہیں ایک ہائیبرٹ بائک جانتا ہے with half the cost of the electric bikes that we have right now on the market تو اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے اپنی cost بچ گئی اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایک کو off نہ جو کہ beach road میں بند ہو جائے گی بائک پھر کیا کریں گے وہ ختم ہو اب مستقل آپ کے پاس option ہوگا بائک کو پیٹرول پر چلانے کا سب سے بیسٹ اس میں چیز یہ ہے کہ جس میں آپ بیٹرول پر چلائیں گے تو آپ کی بائک کی چارج ہوگی اس کو بیٹری چارج ہوگی اس کو آپ کے پاس صرف جو انیشیل ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ ہائیبرٹ پر چلانے گا اور پھر میں cost کیا اگر بات کروں ان services کی تو یہاں پہ ہمارے پاس main دو بڑی cost آتی ہیں سب سے بڑی cost جو آتی ہے وہ بیٹری کی آتی ہے سیکنڈ جو آتی ہے وہ آپ کی موٹر کی آتی جو ہماری یہ کافی cost ہی چیزیں تو ہماری جو موٹر بغیرہ کی جو kit ہے اس کے اندر ہماری موٹر شامل ہوتی ہے different ہمارے parts ہوتے ہیں یہاں پہ adjustments بغیرہ کرنے کے لیے ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد ہماری wiring کو یہاں پہ بچھتی ہے different نئی wiring بچھنے کے بعد یہاں پہ different throttles آتے ہیں وہ سب لگتے ہیں یہاں پہ لگنے کے بعد ہمارے circuitry ساری ہیں اس کے اندر بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھتی ہے اس طرح پیٹھتی ہے اس کے بعد یہ ساری لگنے کے بعد جو یہ والی kit جو cost کرتی ہے 60,000 کرتی ہے 60,000 kit کی kit ہوتی ہے اس کے بعد 30,000 کی ہماری low end کی بیٹری بنتی ہے low end کی بیٹری ہماری سب سے minimum مالی بیٹری ہے جو کہ 40 km کی mileage دیتی ہے almost 30,000 کی cost ہوتی ہے اس میں بنانے میں وہ لگنے کے بعد آپ کی جو بائک ہوتی ہے raw material کی cost ہوتی ہے almost 90,000 کی اکٹی ہو جاتی ہے ہم بائک کی services جو آپ کو پروائید کر رہے ہیں 6 months of warranty about 1,10,000 کی اندار ہم لوگ اس کو ready کر دے رہے ہیں جو کہ market value کے almost half rise پر 200 چلے اس سے آپ کے options بھی بڑھ رہے ہیں جس پر چاہیں پیٹھول پہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس hybrid option کے پاس 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 اور پاس کے پاس کے ہاتھ پاس کے پاس اور پر ہمیں اپنے کچھ پروجیکٹس لے کر رہا ہوں کیونکہ روبوپرونک سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پہ میں نے ان کی پرزیمٹیشنز بھی بنوائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ پرولا پروجیکٹ لیکھا ہے اپتے آپ شکل اولی کار ورد آردوینو یہاں پہ آپ اس کی میرن دفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آردوینو جو آپ نے لکھا ہے اس کی مینن کیا ہے اچھا آردوینو جو ہے یہ ایک مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے یہ اس کی یہاں پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے اور ریل لائف میں یہ نیچے والا ہے یہ جو نیچے لگاوا ہے یہ آرڈوینو ہے اچھا نیچے ہماری کمپوننٹ آتی ہے L293D جو اوپر لگی بھی ہے وہ ایک موٹر ڈرائیور ہے جو اس کے موٹرز اور ٹائرز کو چلاتی یہ ہے ایک آرڈرسونک سنسر جو کہ ایک ایسا سنسر ہے جو ڈسینس کو سنس کرتا ہے ہم ایک دفعے اس کی ورکنگ چیک کر دیتے آپ دیکھیں اس کے ٹائرز ابھی مووو کر رہے ہیں ٹائرز مووو کر رہے ہیں جیسے ہی آپسکل آئی آگے رکھ گیا اس نے ہیڈ روڈیٹ کیا پھر واپس اب یہاں پہ کوئی آپسکل نہیں ہے اس نے ٹائرز مووو کرنا شروع کر دی پھر آپسکل آئی رکھ گیا اس کے سارے ٹائرز یہ اس نے پھر دوبارہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا ایسا راستہ جس میں آپسکل نہ ہو تو بیسکل یہاں پہ ہو یہ رہے یہ جو ڈسینس سینسر ہے ہمارا یہ فاسٹہ یا ڈسینس سینس کر رہے ہیں تو جب یہ سینس کر رہے گا تو ہمیں یہ پتہ رہے گا کہ کتنا ڈسینس آ رہے ہیں دسینس کا سگنل یا بیلیو آرڈوینو کے پاس جائے گی جس پہ ہم نے پروگرام یا کوڈ گیا ہے اس لیے کہ اگر کم ڈسینس ہو یعنی بہت قریب ہو تو وہ ڈیٹیکٹ کر کر گاڑی کو روک لیں اس کے بعد سربو موٹر کے ذریعے ہیٹ کو روٹیٹ کریں اور جہاں جو ہے اوبجیکٹ کا فاصلہ زیادہ ہو یعنی وہ اوبجیکٹ دور ہو کہ اوبجیکٹ نہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہو تو پھر آگے موگ ہونا شروع ہو جائے اس جائریکشن میں تو یہ یوں موگ ہو کے آگے موگ ہونا شروع ہو جائے یہ اس کی برکنگ ہے سرکٹ ہے تو اس میں یہ والی کمپورنٹس یوز ہوئی ہے ESP826 LED redboard and which so basically ہم پہلے اس کی working سمجھ لیتے ہیں एक دقت پھر ہم اس کو چلا کے بھی چک کرgeons تو basicly ESP826 میں Google Assistant کے ذریعے ou��こگل کے ذریعے اس کو میں light کو on off کروا سکتوں جیسا کہ Home automation Other YOU اگر اس کے ویلیو ون ہوتی ہے جو ہم نے سگنل دیا ہے تو ون سے یہ اون ہو جاتا ہے اگر اس کے ویلیو زیرو ہوتی ہے تو زیرو کا مطلب ہے آف ان بائنری ڈیجن کانٹیک نمبر ہے آپ یہاں پہ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرسی کارز وغیرہ ہیں یہ سلف میٹ آپ کہنے کا جرے ہیں ہیں یوں میٹ کہا ہے انہوں نے دگی آرسی کارز ہوتا اور ڈیجن بھی چاہیے بھی اپ 어떻 میں ہے خود بنائیں خوس نے خود ڈیجن کریں اس کے بعد آپ ڈیاظ зас گ لوگرا ہے انہوں نے کمپوس وغیرہ کے سارا درون کو ڈی sign کر کر پرگرامی خود کری اینہوں نے ایٹو زیج سارا کام جتنا ہوگا ہے انہوں نے خود کریں چیز کر دروین کی بنیختیں کر رہی اور یہ سیل بھی کرتے ہیں ڈرونز کو یہ اینڈی ریسس کے نام سے اینڈی کے سوڈنٹ دمتہ سٹال لگایا ہے یہ اپنی ویہیکل لائے ہیں پروٹو ٹائپ ہے یہ ان کا کوئی لاؤنج کرنے کا کوئی ویژن نہیں ہے یہ اپنی دوسری جو ہے کار پہ کام کر رہے ہیں یہ فارمولا ون سے اسپریشن لیے انہوں نے اور دوسری کار کے لیے لوگ سپانسرز جو دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ اپنی first ڈیمو کار کو یہاں دکھانے لائے چھوٹی سی شورٹ ویڈیو ٹائپ ہے جس میں ان کی پوری ٹیم وغیرہ ہے کہ کون کون ان کے سارے انوالویس کار کو بنانے میں سٹال انا یہ ہماری ٹیم ہے انیٹی ریسلس بسکری ہم لوگ انیٹی ریسلسٹ ہے تو یہ فارمولا ایسے ہی ہے اس کی کار ہے یہ ہماری پہلے اینا ٹیسلسٹ پہ پڑی ہی ہے اور یہ ماسٹر شیف پاکستان ہے آپ نے ماسٹر شیف انڈیا دیکھا ہوگا ماسٹر شیف امریکہ بھی دیکھا ہوگا پر یہ ماسٹر شیف پاکستان ہے یہاں پہ لوگ کوکنگی کلاسی دیتے ہیں سکس منت اور وانیر کے ان کے کورسیز ہیں اور یہ ایئر پی کالیج ہے کافی اچھا جو ہے کالیج ہے یہاں پہ یعنی کہ آپ کالیج ختم ہونے کے بعد یہاں پہ کورسیز وغیرہ کرنے جا سکتے ہیں ابھی جو ہے جیسے کہ آپ نے کافی سارے شرورز وغیرہ کے انٹرزیز وغیرہ دیکھے کہ وہ کیا کیا اپنے پروڈکس وغیرہ پریزنٹ کر رہے ہیں کافی سارے شرورز اور بھی تھے پورے کورن نہیں کر سکا یعنی کہ زیادہ در جو میندن شرورز سے کافی سارے وہ کورن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی بڑی تانوات دوں کے ابھی کے اچھے سمکر آ دیں